بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس اسلام علیکم سٹوڈینٹس میرا نام خالد محمود ہے آج ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل ہمارا ہے روٹیشنل کائنیٹک انرجی ہم نے روٹیشنل کائنیٹک انرجی کو آج ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں کہ روٹیشنل کائنیٹک انرجی ہوتی کیا ہے اور پھر ہم اس کا ریلیشن نکالیں گے پھر ہم اس کی ڈیریویشن نکالیں گے تو روٹیشنل کائنیٹک انرجی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی اوبجیکٹ ہو کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اگر وہ کسی پوائنٹ کے گرد روٹیٹ کر رہا ہے کسی بھی پوائنٹ کے گرد روٹیٹ کر رہا ہے کسی پوائنٹ کے گرد موو کر رہا ہے اس پارٹیکل کی جو انرجی ہوگی اس انرجی کو بولیں گے روٹیشنل کائنیٹک انرجی دبارہ سننے ذرا اگر کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اور اگر وہ object کسی پوائنٹ کے گیرد روٹیٹ کر رہا ہے تو ہم اس particle کی جو energy ہوگی اس energy کو بولیں گے rotational kinetic energy یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی object آپ نے ہی axis کے گیرد move کر رہا ہو یعنی کہ spinning motion ہو کسی particle کی اس particle کی جو energy ہوگی ہم اس کو بولیں گے rotational kinetic energy اگر ہم اس کو define کریں تو اس طرح کر سکتے ہیں تو بچے دیکھیں ہم اس کو define کر سکتے ہیں the energy of an object due to its rotation about an axis یا ہم اس کو define کر سکتے ہیں the energy of an object spinning about an axis اگر کوئی object اپنے axis کے گیرد spin motion کر رہا ہے یا کوئی object کسی axis کے گیرد rotate کر رہا ہے تو ہم اس object کو بولیں گے کہ اس object کے پاس جو energy ہے وہ کون سی ہے rotational kinetic energy ہے تو اب ہم اس کو ذرا explain کرتے ہیں اب بیٹھے دیکھیں میں suppose کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی particle ہے یہ والا جو black color کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ particle ہے اس کا mass ہے mi اور یہ والا جو particle ہے یہ اس axis کے گیرد یہ والا جو ریٹ کلر کا آپ کو axis نظر آ رہا ہے اس axis کے گیرد rotate کر رہا ہے anti-clockwise اور اس کا axis of rotation سے جو فاصلہ ہے وہ suppose کر لیں ri ہے اور اس کی جو linear velocity ہے along the tangent وہ کیا ہے vi ہے تو اگر میں اس particle کی بیٹھا انرجی نکالوں kinetic energy نکالوں تو بیٹھا kinetic energy اس کی آ جائے گی تو بیٹھے دیکھیں اس کی kinetic energy آ جائے گی 1 over 2 mi vi کا square یہ اس کی kinetic energy ہے translational kinetic energy ہے ٹھیک ہے ہم نے نکال لیں اس کی rotational kinetic energy تو آپ نے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ v جو برابر ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے r omega تو اگر اس کیس کے اندر بات کریں تو یہاں بیٹھا دیکھیں ہمارے پاس جو v ہے v ai ہے r کی جگہ پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا r ai آ جائے گا omega ویسے تو آپ کیا کریں یہاں پر vi کی جو قیمت ہے وہ اس equation کے اندر پوٹ کریں تو بیٹھا دیکھیں آپ کے پاس kinetic energy بان جائے گی 1 over 2 ویسے ویسے mi ویسے ویسے v ai کا square اس کی جگہ پہ آپ پوٹ کریں r ai omega اس سارے کا کیا آ جائے گا square آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ آپ کے پاس linear component v اور یہ r omega جو ہے اس کو ہم convert کر سکتے ہیں rotational form میں angular form میں تو یہ والی جو kinetic energy جو v کی قیمت ہم نے یہاں پہ پوٹ کی ہے یہ بیٹھا اصل میں چلے گئے یہ transformation ہوگی اس کی کس کے اندر translational kinetic energy کی ہم نے transformation کر دی کس کے اندر rotational kinetic energy کے اندر تو بیٹھا دیکھیں اس کو سمپل کریں آپ کے پاس آ جائے گا kinetic energy یہ بیٹھا kinetic energy ہے برابر آپ کے پاس آ جائے گا 1 over 2 mi آئی ویسے ویسے r i کا square square کو open کر دیں r i کا square ٹھیک ساتھ کیا جگا آپ کے پاس omega کا square یہ r i کا square ہے اور ساتھ کے آگے آپ کے پاس omega کا square تو یہ آپ کے پاس آئی ہے یہ آپ کے پاس آگی rotational kinetic energy تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے روٹیشنل kinetic energy آگی یہ مالی تو ہم اس کو define کریں دیکھیں آپ کے پاس آتا ہے rotational kinetic energy جو آپ کے پاس آئی ہے rotational kinetic energy جو آپ کے پاس آئی ہے وہ آئی آپ کے پاس one over two m i r i کا square ساتھ آپ کے پاس آگیا omega it is called the rotational kinetic energy of a particle rotate about an axis of rotation کسی بھی axis کی تو کیا کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس آگی اس کی rotational kinetic energy اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ ہم ریجر بارڈی کی rotational kinetic energy نکال لی ہے میں suppose کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس ریجر بارڈی ہے جو آپ کو نظر آرہی ہے جو green color کے آپ کو نظر آرہی ہے یہ ساری کی ساری ریجر بارڈی ہے اور یہ بارڈی جو ہے یہ red color نظر آرہ ہے اس ایک کی کر رہی ہے روٹی کر رہی ہے پوری بارڈی آپ کو پتہ یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل کے ساتھ بنی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ریجر بارڈی ہے یہ سارے کیا کر رہا ہے اس ایکس کی گرد روٹی کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریجر کی اس کے اندر نمبر پارٹیکل ہیں تو میں نے نام دے دیا کہ یہ M1 ہے M2 ہے M3 چلتے چلتے یہ Mn ہے اب ان تمام پارٹیکل کا ایکس روٹیشن سے کچھ فاصلہ ہے M1 کا بھی ایکس روٹیشن سے کچھ فاصلہ ہے M2 کا بھی کچھ فاصلہ ہے M3 کا بھی کچھ نہ کچھ یہ فاصلہ ہے ایکس روٹیشن سے آپ کو پتہ ہے جیسے ہی یہ پورا ریجر بارڈی روٹیٹ کرے گا تو ساتھ یہ پارٹیکل بھی کیا کریں گے ساتھ روٹیٹ کریں گے پورے ریجر بارڈی کی روٹیشن نکال لیں لیکن پورے بارڈی کی روٹیشن نکال لیں کیا کریں گے ہم ہر پارٹیکل کی روٹیشن نکال لیں گے م 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 نکال جب تمام پارٹیکل کی روٹیشن نکال جی آگی سب کی روٹیشن نکال جی جمع کر دیں گے تو جب جمع کر یں گے پورے بارڈی کی ہمارے M2 کا جو روٹیشن سے فاصلہ ہے وہ ہے R2 M3 کا جو روٹیشن سے فاصلہ ہے وہ ہے R3 اس طرح چلتے چلتے آخری پارٹیکل کا جو روٹیشن سے فاصلہ ہے وہ سپوز کالے کتنا ہے RN ہے ٹھیک پارٹیکل کی جو اینگلور ولاسٹی ہے اس کو میں نام دیتا ہوں امیگا 2 کا اور ثرڈ پارٹیکل کی جو اینگلور ولاسٹی اس کو میں نام دیتا ہوں امیگا 3 کا اس طرح چلتے چلتے آخری پارٹیکل کی جو اینگلور ولاسٹی اس کو میں نام دیتا ہوں امیگا N کا تو بیڑا دیکھیں پیشے آپ نوٹیشن کالے کا فارمولا اپنے پڑا ہوا ہے یہ فارمولا اپنے پڑا ہوا ہے کہ one of two mass کو اور ایکسزور روٹیشنل جو فاسرہ اس کا سکے اور اس ساتھ کے آتی ہے انگلو بلاسٹی کو آپ اس میں ملٹیپلی کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا آجے گی روٹیشنل کا انگریجی آجے گی اگر اس فارمولے سے ہم ہر پارٹیکل کی روٹیشنل کا انگریجی نکالیں تو بیٹا دیکھیں وہ آپ کے پاس آجے گی دیکھیں اگر فرسٹ پارٹیکل کی روٹیشنل کا انگریجی نکالوں تو وہ کتنی آجے گی آپ کے پاس وہ آپ کے پاس آجے گی روٹیشنل کا انگریجی اور فرسٹ پارٹیکل ٹھیک ہے یہ کتنی آجے گی one over two اس فارمولے کا مطابق ایم اس کا کتنا ہے ایم ون ہے ایکسزور روٹیشنل سے فاسرہ کتنا ہے آر ون کا سکیر اور ساتھ کے آجے گی آپ کے پاس امیگ گا one تو دیکھیں مسوس اس کا ایکسزور روٹیشنل سے فاصلہ r1 ہے امیگا اس کی امیگر ون اس کی ایکسزور ویلاسٹی ہے تو آپ کے پاس کی آگی روٹیشنل کا انگریجی آگی فرسٹ پارٹیکل کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگی میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ روٹیشنل کا انگریجی ہے کس کی فرسٹ پارٹیکل کی اسی طرح ہی میں سیکنڈ کی نکالوں تو سیکنڈ کی بیٹا آپ کے پاس آجے گی rotational kinetic energy second particles کی وہ بیٹھ آپ کے پاس آجے گی 1 over 2 m2 r2 کا سکیر omega 2 کا سکیر اسی طرح ہی 3rd particle کے میں نکالوں تو وہ آجے گی آپ کے پاس rotational energy of 3rd particle 3rd particle وہ بیٹھ آپ کے پاس آجے گی 1 over 2 m3 آر 3 کا سکیر اومیگا 3 اسی طرح ہی چلتے چلتے آخری پارٹیکلز کی روٹیشنل کا اینجی نکالوں آپ کے پاس آجے گی روٹیشنل پارٹیکلز کی تو وہ بیٹھا آپ کے پاس آجے گی 1 over 2 M N آر N کا سکیر اور ساتھ کب کے پاس کیا آگیا اومیگا N تو دیکھیں جتنے بھی پارٹیکل جو روٹیشنل پارٹیکلز کی اندر موجود تھے ان تمام پارٹیکلز کی ہم نے کہا کر دی روٹیشنل کا اینجی فائنڈ کر دی اگر ہم نے ٹوٹل اینجی فائنڈ کرنی ہے تو کیا کریں گے تمام پارٹیکلز کی روٹیشنل اینجی کو کیا کر دیں گے سم کر دیں گے تو دیکھیں اگر میں ٹوٹل روٹیشنل اینجی نکالوں تو وہ بیٹا آپ کے پاس آجے گی سب کو جمع کر دیں تو بیٹا دیکھیں یہ آپ کے پاس آگی total rotational energy آگیا آپ کے پاس rotational kinetic energy آپ کے پاس آگی دیکھیں first object کی rotational energy plus second کی plus third کی plus end zones چلتے چلتے آخری particle کی rotational energy کو کیا کر دیا ہم نے جمع کر دیا اور اس equation کو بیٹا میں نام دیتا ہوں equation number 1 کا یہ ہمارے پاس equation number 1 آگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں بیٹا آپ نے پیشے پڑا ہوا ہے کہ جتنے بھی particle جو rotate کر رہے ہیں rigid body کے اندر جتنے بھی particles rotate کر رہے ہیں ان تمام particles کی جو angle velocity ہوگی وہ کیا ہوگی equal ہوگی جتنی angle velocity first particle کی ہے اتنی دوسری کی ہوگی اتنی تیسری کی اتنی کس کی ہوگی آخری particles کی ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام particles کی angle velocity کیا ہے ایک جیسی ہے یہ آر ایریا پڑ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا omega 1 ہے اتنا ہی omega 2 ہے اتنا ہی کیا ہے omega 3 ہے اور چلتے چلتے اتنا ہی کیا ہے omega n ہے تمام کی angle velocity کیا ہے ایک جیسی ہے تو میں سیمپل کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ ساری کس کے برابر ہیں omega کے برابر ہیں تو میں کیا کرتا ہوں omega 1 omega 2 omega 3 اور omega n سب برابر ہیں تو انہیں سب کو omega کی فارم میں لگی دیتا ہوں کہ ساری کس کے برابر ہیں omega کے برابر ہیں تو اس acquisition میں جہاں پہ omega 1 2 3 آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم اکیلا کیا لکھ دیں گے omega omega لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں acquisition 1 آپ کے پاس کیا بنجے گی تو بڑے acquisition 1 آپ کے پاس بنجے گی دیکھیں omega 1 omega 2 omega 3 اور omega n کی جگہ میں میں نے جس omega پٹ کر دیا تو یہ آپ کے پاس آگی total rotation kinergy آگیا آپ کے پاس اب یہاں کامل لے لیں تو باقی بڑے آپ کے پاس بچے گا اب دیکھیں rotation kinergy آپ کے پاس آگی 1 2 ہم نے کامل لے لیا اندر آپ کے پاس بچ گیا m1 r1 کا square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus mn rn square 7 آپ کے پاس کیا گیا omega یہ کامل لے لیا اب دیکھیں m1 r1 کا square کیا یہ first particle کا moment of inertia اس کو میں نام دیتا ہوں i1 آپ کو پتہ ہے moment of inertia نکالتے ہیں mass اور اس body کے x square کو multiply کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس پاس moment of inertia یہ second particle moment of inertia i2 یہ third particle moment of inertia i3 اور یہ آپ پاس آخر particle moment of inertia اس کا مطلب ہے کہ bracket کے اندر جو رقم ہے وہ تمام particles کا moment of inertia ہے وہ کیا اور sum ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ جو اگر تمام particles کے moment inertia کو جمع کر دیں i1 کو جمع کر دیں plus i2 کو جمع کر دیں plus i3 کو جمع کر دیں plus and son plus iN کو جمع کر یں تمام particles کے moment of inertia کو جمع کر یں تو یہ آپ کے پاس total moment of inertia آج گا اور اس کو ریپریزن کر دیتا ہوں i کے ساتھ یعنی کہ i1 کس کے برابر ہے m1 r1 کے سکیر کے برابر ہے i2 کس کے برابر ہے m2 r2 کے برابر ہے i2 plus i3 plus and son plus کے آگے آپ کے پاس iN کو جمع کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام particles کے moment inertia کو جمع کیا ہوا ہے اگر تمام particles کے moment of inertia ویسے کا ویسے تو یہ bracket کے اندر جتنی بھی رکھ مجود ہے اس کی جگہ پہ میں capital i پٹ کر دوں گا آئی کیا ہے یہ پورے body moment of inertia ہے omega ویسے ویسے آگیا آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس آگیا پورے rigid body moment of inertia آگیا آپ کے پاس تو it is a rotational energy of a rigid body اور پیچھے جو ہم نے نکالی تھی وہ صرف ایک single particle کی rotational energy نکالی تھی تو یہاں تک یہ article ہمارا ختم ہوا